ابھی چیف الیکشن کمیشن کا اپنے فیصلہ سنا ہم نے اس پہ اعتماد کیا وجہ اداروں کے پاس اختیار آئینی حدود و قیود ہیں اگر اس پہ کوئی کام کرتا ہے تو مجھے یا آپ کو کیا اعتراض ہے آپ کا رولے کچھ اور ہیں اگر تاڑے حاکچ فیصلہ آئے تو تو انہوں قبول ہے تاڑے خلاف فیصلہ قبول ہے ایک سکتہ ایک سکتہ اگل چھڑ دو تمہیں مرہے مربانی آگے چلو میں پوچھ رہا تھا کچھ سا بات یہ ہے کہ ہم نے تو وہ جو فریدو فروکس کا بزار ہے اس بزار کو بند کی ہے مجھے آپ یہ بتائیں نا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری چار جنرل سیٹیں سن لیں نا چار جنرل سیٹ سیٹ جو پی ٹی آئی ون کرتی تھی ہم نے اپنا فورٹی نائن فورٹی نائن کا ہم نے اپنا ایم پی ایز کا گروپ بنا دیا جو جنرل سیٹوں کے اوپر تقسیم کر دیئے یہ غالباً ون نائنٹی سکس کے قریب جو ہیں ہمارے ووٹ بنتے تھے جس میں کامل علی آگا کاف لیگ ہماری اتحادی ہے نہ صرف مرکز میں اتحادی ہے صوبے میں بھی ہماری اتحادی ہے یہ کو کاف لیگ کو اکیس ووٹوں کی نون لیگ کے ووٹوں کی ضرورت نہیں تھی یہ آج جواب انہوں نے دینا ہے انہوں نے پورا زور لگا لیا نہ ایم پی اے بکے نہ جھکے نہ ڈکے پھر آگے گھڑنوں کو پاؤں کو آت لگانا شروع کر دیا کہ ہماری حصہ بن جائے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ہمارا ایک ممبر زیادہ جیتی جاتا پھر آپ نے کہنا تھا جی خریدو فروز تو ہو ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جتنی جس کی جو نمائندگی بنتی تھی وہ تمام سیٹس جو ہے سب کو مل گئی سب کو شفا ہوئی ہے کوئی رولا نہیں ہے سر پھر یہ گورنگ کے لیے کہ پھر الیکشن ہون دیو ڈسکیج بخاری صاحب بھر ٹھیک کہہ رہے نہیں جو تین تاریخی بات کی جا رہی ہے سنے نا جو تین تاریخی بات کی جا رہی ہے اس میں بھی ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کیلی شرمندگی تو یہ ہوئی کہ یوسف رضا گلانی کو انہوں نے اڈاپ کر دیا جس کو انہوں نے بزارت عثمہ سے نیچے نکالا تھا اترو کرسی سے نیچے آپ نہ ہے لو آپ نے خاطر نہیں لکھا آج آپ کہہ رہے ہیں چڑھو کرسی کے اوپر ہم آن کے ساتھ کڑے ہیں یہ معاملہ تو نولی ایک سے پوچھنے کا ہے چلی میں پوچھا تو سب مسئلہ یہ ہے یہ اب راستہ ہموار ہو گیا ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب الیکشن جیتیں گے یہ بھی بات لکھ کے ایک طرف رکھ لیجئے کہ بھاری بھونگی ہے میں نے اس وقت لیکن یہ ذرا اس کے لیے تیار رہیے گا زینی طور پر چلیں جی بہت ساری خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہزاروں خواہشیں ایسی جس پر میں ایسی خواہشیں رکھتا نہیں ہوں میری خواہش نہیں ہے میرا جانتے ہیں لیکن گلانی آپ کو یہ پتا ہے بہاری صاحب گلانی صاحب کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کے لیے بڑی مسئلت پڑھنے آلی absolutely that is why پریشانی بھی تو جسی لیے لہاک ہے نا بہت پریشانی ہے تھوڑی پریشانی نہیں ہے یہاں مطلب ہے کہ پچھوں آٹ گیا ہے سر ویسے اہم بھی پھر داس دو کھل گیا ہے بھئی یہ تے پھر تسی جیڑی گال کر رہا ہے اور یار چار دفعہ تو وہ پریس کانفرنز میں بتا چکے ہیں آپ کو یقین ہی نہیں آرہا وہ جیڑے کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہوگے نیوٹرل ہوگے تسی کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں اب ہمارا سیاسن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں بیلیوئٹ اور تعدد تو تعدد بھی خیال ہے نیوٹرل ہوگے نیوٹرل ہوگے نہیں کاشا میں پھر یہ کہوں گا کہ ابھی چیف الیکشن کمیشن کا آپ نے فیصلہ سنا ہم نے اس پہ اعتماد کیا وجہ اداروں کے پاس اختیار آئینی حدود و قیود ہیں اگر اس پہ کوئی کام کرتا ہے تو مجھے یا آپ کو کیا اتراز آپ کا رولے کچھ ہو رہے ہیں اگر تعدد حاکیٹ فیصلہ آئے تو انہوں قبول ہے تعدد خلاف فیصلہ قبول ہے ایک سکنی اگر چھڑ دیو تسی مرہ مربانی آگے چلو میں پوچھ رہا ایک سکنی اختیار سپریم کورٹ کے پاس بھی آپ کو نایل کرنے کا آپ کو پسند نہیں آتا آپ نے ابتدائیے میں ایک بات کر رہے تھے کہ کئی فیصلے لٹک جاتے ہیں سال ہا سال اور کئی فیصلے فور ہی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا عدالتوں سے ہی آتے ہیں نا پھر ملکل ٹھیک ہے تو پھر میں اس کے بارے میں مزید تو کہنا نہیں چاہتا اب میں آجوں عدالتوں میں سری دو کام بھی ہوتے ہیں یار ایک سکنی اٹھ سال بعد کیس اٹھا کے کیس میں کسی کو فائدہ بھی دے دیتے ہیں میاں صاحب اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آٹھ سال بعد کیس نہیں کھل سکتا ہودیبیا قاضی فائد اس نے پھر آپ کو قاضی صاحب بڑے پسندیں ہیں آپ کو وہ بڑے پسندیں ہیں لیکن آپ کو دیسرا جج بڑا بڑا لگتا ہے کہ وہ کہتا کہ میں ہودیبیا کھولنے لگا ہوں میرا ہمیشہ آپ سے اختلاف یہ ہی ہوتا ہے میں آپ سے یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہائی جیکر بنا کے ہمیں سزار دیں گے پروسیجر یا تو ٹھیک ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے یہ نہ کریں کہ آؤٹکم کی بنیاد پہ ہم پروسیجر کا فیصلہ کریں گے آپ کو حق حاصل ہے سوال کرنے کا مگر مجھے اختیار دیں جواب دینے کا میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ہائی جیکر بنا کر سزار دی گئی اور آپ کے بقول آٹھ سال بعد مجھے ان کر دیا گیا وہ پروسیجر پہلا بھی غلط تھا بعد والا بھی غلط تھا یہ آپ مانتے ہو اب آج کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ ساڑھے چار سو لوگوں کا نام تھا پنامہ میں مجھے اکیلے کو کیوں سزار دی گئی باقی کیوں ہیں باقی کیوں پھر رہے ہیں بھئی پھر یہ ہوا نا کہ جو مقصود چوری سو بندے کر دیں میں اندر کیوں ایک سیکنڈ اگر پروسیجر سب کے لیے ایک جیسا ہو آپ کے لیے بھی پاکستان وہی ہو میرے لیے بھی پاکستان وہی ہو تو میں قبول کروں گا میں ایک سیکنڈ اچھا آخری بات کر دوں ایک سیکنڈ اب آجیں پھر اسی پہ جو آپ بعد یہاں سے آپ نے شروع کی میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو کچھ ہونے جا رہا ہے آج جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ بھی طریقہ کار غلط ہے میں کہتا ہوں کہ آئینی حدود و قیود جو تیین ہوئی ہیں آئین میں آپ اس کو مقدم جانے یہ طریقہ کار غلط ہے کہ کبھی سازشات کے خلاف کبھی میرے خلاف سو فیصہ درست لیکن ایک بات اور یاد رکھے گا سر جس کو آپ نے کہا پروسیجر ایک جیسا ہو انفورشننٹلی کوئی اور آدمی نیاب کا چیرمن نہیں لگا سکتا وہ آپ لوگوں نے لگایا سپریم کورٹ میں پوچھا گیا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا جب جواب ملا سپریم کورٹ نے آگے سے کہا آج نیاب ہمارے سامنے فوت ہو گیا کہ کس آدمی نے اس نے کبھی کھڑے ہو کے وہ کہا جو آپ کو فائدہ دیتا تھا وہ لوگ آپ کو فائدہ دینے کے لیے لگائے جاتے ہیں یہ پروسیجرل فلوز ہیں برائے مہربانی اچھے آدمی لگائیں وہ میریٹ پر فیصلہ کریں کہا لو تھے آئی نا آپ مجھے بریک لے لینے دیں مسئلہ یہ کہ یہ پاکستان کے پروسیجرز کے فلوز آپ کی بات درست ہے ایک نواز سریویہ سے آدمی کو ہائی جاکر بنایا گا غلط ہے